میں نے آپ کو دو دن پہلے بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف راستہ ڈون رہی ہے کہ وہ مذاکرات کس طریقے سے کرے تحریک انصاف حجت تمام کرنا چاہتی ہے اپنے احتجاجی پروگرام سے پہلے ابھی جو شنید ہے کہ جیسے ہی گرمیاں ختم ہوگی پاکستان تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتوں کا ایک اتحاد بن چکا ہوگا اور پھر ایک بڑی احتجاجی مہم شروع ہو جائے گی حکومتی وزراء جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عباوی مسائل حل ہو گئے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ آگئی ہے پاکستان ترقی کر رہا ہے لیکن جو عام آدمی کے عداد و شمار ہے وہ کچھ اور بتا رہے ہیں عام آدمی کی بگڑتی ہوئی حالت اور پاکستان کے اندر جو ایکانومی کی صورتحال ہے وہ وزراء چاہے وہ صوبائی ہوں چاہے وہ وفاقی ہوں ان کے بیانات کے ساتھ میچ نہیں کر رہی تو عمران خان صاحب کے بارے میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ کوئی رستہ نکالیں گے اور مذاکرات کے لیے حجت تمام کریں گے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ان دن اس بات پر زور دیا تھا جب لاسٹ ٹائم عمران خان صاحب ججز کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے ججز کے ساتھ باتچیت کی اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کی جانب سے عمران خان کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے مشورے پر عمران خان نے آمادگی ظاہر کر دی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے یہ جو لوگ عمران خان صاحب سے مشاورت کر رہے تھے ان میں سے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تھی اور ان کے پاس مختلف تجاویز تھیں کچھ تجاویز ایسی تھیں کہ جنہوں نے منڈیٹ چوری کیا براہ راست ان سے بات نہ کی جائے اور وہ لوگ جو اپنے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ان کی ٹیم بنوائی جائے لیکن حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ تو کرنی پڑے گی اب اس کی شرائط کیا ہوں گی یا ان مذاکرات کے ٹی او آرز کیا ہوں گے کس طرح یہ آگے بڑھیں گے وہ آنے والے وقت میں آپ کو پتا چل جائے گا اس میں نے پہلا فیصلہ کیا گیا وہ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس اف پاکستان کو ایک خط لکھتے ہیں واپس جو انہوں نے تجویز دی اس تجویز کے اوپر کیونکہ اس سے پہلے بھی جو چیف جسٹس اف پاکستان تھے عمرتہ بندیال صاحب انہوں نے بھی سیاسی جماعتوں کو بیٹھنے کا مشورہ دیا تھا عمران خان صاحب اس وقت سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور سیاسی جماعتوں نے وعدہ پورا نہیں کیا تھا بلکہ وہ یہ کہنا شروع ہو گی تھی کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں بن جاتے تب تک ہم الیکشن نہیں کروائیں گے ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں پھر الیکشن ہو اور نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا چیف جسٹس بننا ضروری ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں نے اس وقت کلیم کیا تھا اور سورسس سے یہ خبریں بھائر آئی تھی اب عمران خان صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کو خط لکھا جائے گا اور انہوں نے نوٹ کروا دی وہ نقاط جو سپریم کورٹ کو لکھے جانے والے اس خط میں شامل ہوں گے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ نوٹ کر کے آگئے ہیں اب جو لیگل ٹیم ہے پاکستان طریقہ انصاف کی وہ اس لیٹر کو تیار کر رہی ہے اس میں یہ بتایا جائے گا کہ وہ خط ملک کو درپیش معاشی مسائل اور سیاسی ادم استحقام ختم کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں ان کا موقع ہے کہ ملک کو درپیش سنگین معاشی اور سیاسی ادم استحقام ختم کرنے کے لیے وہ ہر سنجیدہ فریق سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے ذرائع کے مطابق خط کے نقاط میں انہوں نے لکھوایا ہے کہ ہر وہ فریق جو معاشی اور سیاسی مسائل حل کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس سے بات کی جا سکتی ہے انتخابی منڈیٹ کی واپسی نو مئی جوڈیشنل کمیشن انکوائری سمیت دیگر سیاسی کیسز میں فیئر ٹرائل کیا جائے ساتھ میں انہوں نے یہ چیزیں بھی شامل کر دیئے اب اس پہ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو سیاسی مخالفین ہیں چاہے وہ میڈیا میں ہیں جو لوگ تھوڑے دن پہلے تک بہت سر پیٹ رہے تھے بہت زیادہ چلانگیں مار رہے تھے بہت زیادہ ریکویسٹ کر رہے تھے رو رہے تھے ٹسوے بہا رہے تھے کہ عمران خان مذاکرات کیوں نہیں کرتے ان ساروں کے وہ ٹویٹس اور وہ بیانات آپ سنبھال لیجئے جو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو مذاکرات کرنے پڑیں گے آگے بڑھنا پڑے گا باتچیت کرنی پڑے گی اور باتچیت ہی آگے بڑھنے کا رستہ ہے تو باتچیت کے لیے تو عمران خان ہمیشہ سے تیار تھے وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ وہی سارے ایکاؤنٹ کہیں گے عمران خان نے گھٹنے ٹیک دیے وہی سارے کہیں گے عمران خان نے ہار مان لی لو جی عمران خان نے دل چھوڑ دیا اس قسم کی باتیں کریں گے عمران خان باتچیت کے لیے پہلے سے تیار تھے لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کیونکہ یہ پیش کش آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کرنا چاہیے آئیڈیا وہاں سے آیا تو میرے خیال میں وہ ایک ذمہ دار ادارہ ہے ایک بڑا ادارہ ہے تو عمران خان صاحب کو اس کو بیچ میں رکھتے ہوئے کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کریں گے اور اس کے اوپر انہوں نے اگر اتنے دن لیے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز تو پلان ضرور کی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آگے معاملات کس طرف جاتے ہیں بہرحال یہ کام شروع ہو گیا ہے میں اس پہ آپ کو ریپورٹ کرتا رہوں گا وقتن فوقتن ایک اور جو بڑی خبر ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے یہ علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے انہوں نے وزیراعظم پاکستان کو خط لکھ دیا ہے میں نے تھوڑے دن پہلے خبر بریک کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ خیبر پکتونخواہ کے اندر 177 177 میں سے 91 ایسے منصوبے ہیں یعنی آدھے سے زیادہ بڑے منصوبے جو خیبر پکتونخواہ میں ترقیاتی منصوبے تھے ان کو وفاقی حکومت نے ختم کر دیا ہے اور اس خاتمے کے اوپر جو خیبر پکتونخواہ کی حکومت تھی اور جو وہاں کے شہری ہیں وہ بہت پریشان تھے کیونکہ یہ جو پروجیکٹ تھے یہ سڑکوں کے تھے اور یہ جو تھے تنلز کے تھے تعلیم کے تھے انرجی کے تھے صحت کے تھے عام آدمی کے میار زندگی سے متعلق یا ان کی معیشت سے متعلق یہ سارے پروجیکٹ تھے جنہیں بند کر دیا گیا اب جب انہیں بند کیا گیا ہے تو یہ بھی پتا چلا کہ ان میں بہت سارے منصوبے ایسے ہیں جو چل رہے تھے آن گوئن تھے جن میں کچھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ستر فیصد تک مکمل ہو چکے ہیں اور ان پہ کام بند کر دیا گیا جب دوبارہ کام شروع کیا جائے گا تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور جو ڈیپریسیشن ہے وہ الگ سے ہوگی تو ایسی صورتحال میں علی امین گنڈاپور نے خط لکھ دیا وزیراعظم کو انہوں نے کہا کہ سالانہ منصوبہ بندی کمیٹی کے فیصلوں سے شدید مایوسی ہوئی ہے پی ایس ڈی پی سے اکانویں ترقیاتی منصوبے نکالنے سے ہمارا صوبہ متاثر ہوگا قومی اقتصادی کمیٹی اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا یہ انہوں نے یاد دلایا کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا پہلے کہ جاری منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا جاری منصوبوں کو نکالنا ایس آئی ایف سی اور قومی اقتصادی کانسل کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں کے خاتمے سے صوبے کی محرومیوں میں اضافہ ہوگا اور تمام سبوں کو ترقیاتی پروگرام میں مقررہ حصہ حکومت کو دینا ہوگا اچھا یہ حجت تمام کر رہی ہے سبائی حکومت کیونکہ میرے اندازے میں علی امین گنڈا پور صاحب خیبر پختونخواہ کے تمام مسائل لاکر وفاقی حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں اور وسائل مانگ رہے ہیں وفاقی حکومت اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے جو ایکانومی کی انہوں نے حالت کر دی ہے کہ خیبر پختونخواہ کو اس کا شیئر دے سکے اور یہی سے خیبر پختونخواہ کی حکومت کے پاس ایک جواز فراہم ہو جائے گا کہ وہ وفاقی حکومت کے خلافے ایک اعتجاجی مارچ کریں یا اعتجاج کا سلسلہ شروع کریں معاملات اس طرح بڑھ رہے ہیں لیکن سلو سلو بڑھ رہے ہیں یہ ڈیولپمنٹس ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے ایک اور بڑی خبر ہے شہباز گل صاحب کے حوالے سے ہے پہلے میں آپ کو خبر بتا دوں کہ اس میں کیا ہوا شہباز گل صاحب جو خود بھی بڑے زیرہ تابر ہیں جب تک وہ پاکستان میں موجود تھے اور انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ میرے ناکردہ جرائم کے بدلے میرے بڑے بھائی غلام شبیر صاحب کو کل لاہور سے اغواہ کر دیا گیا ویسے سیاست کوئی جرم نہیں ہے لیکن آج کل کیونکہ بنا دیا گیا ہے تو بتاتا چلوں کہ میرے بھائی کا سیاست سے کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہے چند دن پہلے ایک بہت طاقتور شخصیت نے مجھے فون پر دھمکیاں دی اور اس کے بعد میرے بھائی کو اغواہ کیا گیا مجھے پتا تھا اور ہے کہ سچ بولنے کے نتائج بھگتنا پڑیں گے لیکن میرا اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا اور ساتھوں نے لکھا حضرت اللہ و نعم الوکیل تو یہ جی شہباز گل صاحب کا ٹویٹ ہے تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ عذر مشوانی صاحب کے دو بھائی جو ہیں وہ بھی اغواہ ہو گئے لاہور سے ایک اور شخصیت ہے وہ بھی اغواہ ہو گئی پاکستان طریقہ انصاف کی تو یہ ایک ہفتے کے اندر کوئی چار لوگ پاکستان طریقہ انصاف کے اغواہ ہوئے ہیں یا اٹھائے گئے ہیں